ایک وہ کہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ ہم نے سنبھالی تو بیس ارب ڈالر کا تاریخی خسارہ تھا پاکستان کو جو تین سال بعد ہم نے ایک اشاریہ آٹھ ارب تکی خسارہ لے گئے ہیں فورن کرنسی ریزروز سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر کے تھے پاکستان کے جو آج ستائیس ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں ٹیکس کولیکشن پچھلی گورنمنٹ جب ختم ہوئی تو اٹیس سو ارب روپیہ تھی جو آج سنتالیس سو ارب روپیہ سے زائد ہو چکی ریمیٹنسس انیس اشاریہ نو ارب ڈالر تھے جو باہر سے آتے تھے آج انتیس اشاریہ چار ارب ڈالر ہیں اور ایکانومی میں انڈسٹری نے اہم کرداردہ کیا وزیراعظم صاحب نے فرمایا کہ اٹھارہ فیصد گروت ہوئی جو دس سال بعد ریکارڈ گروت ہے تعمیرات کے شعبے میں سیمنٹ کے سیکٹر میں بیالیس فیصد اس کی فروخت میں اضافہ ہوا زراعت میں گیارہ سو ارب روپیہ اضافی کسانوں کے پاس گئے ہیں ریکارڈ موٹر سائیکل ٹریکٹر اور گاڑیوں کی فروخت ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سود کے بغیر کرزے غریب خاندانوں کے لئے چالیس لاخ خاندانوں کو ایک شخص کو ان میں سے کرز دیا جائے گا اور ایک شخص کو ٹیکنیکل ٹریننگ ہیلتھ کارڈ سستے گھر اور کسان کارڈ اس کے علاوہ ہیں پناہ گاہیں لنگر خانے یہ اس کے علاوہ ان کے پروگرامز ہیں پاکستان مسلمی نون اس کا جواب دیتی رہی سوشل میڈیا پر کہ یہ جھوٹ پرم اپنی عداد و شمار ہیں اور جو اشتہارات چھاپے گئے ہیں وہ بھارتی ایک ویب سائٹ سے اٹھائے گی تصاویر کے سہارے وہ اشتہارات چھاپے ہیں پیپس پارٹی جواب میں گنواتی رہی کہ کیسے جو مہنگائی کی شرعہ تھی وہ پاکستان پیپس پارٹی کے دور میں پانچ اشارہ ایک تین فیصد تھی نون لی کے دور میں چھ اشارہ دو فیصد تھی اور پی ٹی آئی جون دو ہزار اکیس تک دس اشارہ نو فیصد تھی تو پیپس پارٹی کا جو سوشل میڈیا کا سرکل ہے زیادہ ایکٹیو دکھائی دیا ہے نون لی کے نسبت تو یہ ہے خلاصہ آج کے دن کا پھر آپ نے بھی دیکھا اور خان صاحب کی تقریب بھی آپ نے سنی کیسے لگی آپ کو سر یہ تقریب پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح وزیراعظم عمران خان نے اور ان کی پارٹی نے جس طرح اپنی پرفارمس جو ہے اس کا ریکارڈ پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت خوشگوار ادافہ ہے ٹھیک یہ حکومت جو ہے ووٹ کے ذریعے اقتدار میں آتی ہے اور ووٹ کے ذریعے رخصت ہوتی ہے ٹھیک اور عوام کو جواب دے ہوتی ہے اصل فیصلہ جو ہے وہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے تو تین سال گزر گئے دو سال باقی ہیں اگر خان صاحب پہلے الیکشن کرانے کا فیصلہ نہ کر لے تو اچھا اس بارے میں خاور گھومن صاحب کی ایک نئی رائے آئی ہے آگے چل کے پروگرام میں انہیں بھی شاملے گفت کو میں کرلوں گا اسی ایک نقطے کے اوپر جو آپ نے کہت دیا ہے کہ قبل از وقت انتخابات اگر کنسنسس نہ ہو اس پر تو سارے صوبوں میں اور مرکز میں بیق وقت نہیں ہو پائیں گے ہم اگر اتفاق کے رائے نہ ہوگا ہاں بڑی اہم بات ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اگری نہ کرے تو سندھ میں انتخابات نہیں ہو پائیں گے سندھ اسمبلی کے تو اور یہ ایک پھر صورتحال جو ہے مختلف ہو جائے گی تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو چاروں صوبوں میں یہ ایک سریعت حاصل نہیں ہے ان کے وزراء اعلی نہیں ہیں تاکہ وہ قبل از وقت اسمبلیوں کو ڈیزولف کر دیں اور عمران خان بھی ڈیزولف کر دیں اور پورے ملک میں آہ قومی اسمبلی اور آہ صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کے انتخابات کا انعقاد ہو سکتا ہے صحیح لیکن برحال ایک یہ تو ایک آہ جزوی بات ہے یا زمنی بات ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کار کردگی ہے دیکھئے آہ یہ ہے سیاست ہمہ اس میں سیاسی معاملات جو بھی ہوں گے ان میں دو رائے ہوں گی ملکل ہوں گی اور سیاسی غیر سیاسی معاملات میں بھی دو رائے ہوں ہمومن قانونی معاملات میں بھی دو رائے ہوں آپیں دیکھیں ایک طرف آپ عدالت میں چلے جائیں ایک ہی ایف آئی آر ہوتی ہے ایک مقدمے کی مثل ہوتی ہے ایک تفتیش ہوتی ہے ایک ملزم ہوتا ہے لیکن دو بیانی ہوتے ہیں بیانی دو ہوتے ہیں ایک ایک اسی اسی مواد کی بنیاد پر ایک وکیل کہہ رہا ہوتا ہے کہ ملزم جو ہے اس کو فاسی کی سزا ہونی چاہیے اور دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے اس کو بری کر دینے چاہیے تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے آج اپنی پرفارمس جو ہے اس کا ریکارڈ لوگوں کے سامنے پیش کیا اب جگہ جگہ مختلف بڑے شہروں میں بڑی سکرینیں لگائی گئیں تو ٹیلی ویجن کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے تو ساری کردگی ان کی نشر ہو رہی تھی لیکن لوگوں نے ان سکرینوں کے پاس کھڑے ہو کر بھی سنا اور دیکھا تو یہ ایک اچھی روایت ہے اور اس لحاظ دے تو مجھے خوشی ہوئی ہے باقی ان کی جو پرفارمس ہے اس پہ دو رائے ہوں گی اپوزیشن کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے حکومت کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے گرانی موجود ہے مہنگائی موجود ہے کردوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے جو نمبرز انہوں نے گنم آئے وہ بھی اپنی جگہ ہے جو جو عداد و شمار انہوں نے دی ہے وہ بھی ان سب کو آپ یک سر جھٹلا نہیں سکتے لیکن دو تین بڑے اہم چپٹرز ہے نا پلدیاتی نظام کے جتنے بڑے حامی تھے خان صاحب الیکشن سے پہلے اس کا کیا بنا پھر جو 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 جوڈیشل ریفارمز آنی تھیں اس کا کیا بنا پھر جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا تھا اس کا کیا بنا پھر شامی صاحب جو پولیس اصلاحات کے لیے جو خان صاحب جتنے سرگرم معافی ہوتے تھے ان کا کیا بنا پنجاب میں تو بیروکریسی میں اکھاڑ پچھار اتنے وسیع پہ مانے پر پھر ایک دفعہ ہو گئی ہے کہ دیکھیں اگر خان صاحب کی اپنی تقریروں کو اور اپنے وعدوں کو ہاں جی اور اپنے دعوے کو میار بنایا جائے اور ان کی بنیاد پر حکومت کی کارکردگی پرکی جائے تو پھر صورتحال مختلف ہو گئی کیونکہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے جس طرح کی اصلاحات درکار تھی جس طرح کی استحقام کا انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن آپ غالباً ریعتی نمبر دے جس طرح کے گورنرز کی انہوں نے جس طرح کی گورنرز کی بات کی تھی جس طرح پولیس کو درست کرنے کے لیے کریمنل جسٹس سسٹم کو درست کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا پہلے سو دن میں کہا تھا کہ بہت تبدیلی آ جائے گی تو بات یہ ہے کہ اس ان وعدوں اور دعوے کے مطابق تو پرفارمس جو ہے آپ اس کو ماپ نہیں سکتے اور شاباش نہیں دے سکتے لیکن جو اگر آپ گیون سرکمسٹانسز میں جو حکومت کی پرفارمس ہے وہ آپ اس کو یکسر مسترد بھی نہیں کر سکتے اور دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سیلز مینشپ ہے خان صاحب ایک اچھے سیلز مین ہے وہ اپنی بات کر سکتے ہیں قادر القلام ہے لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں ان کا ایک بڑا فین کلب موجود ہے اور ایک اپوزیشن جو ہے ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے اس کی اٹھان تو بہت اچھی تھی لیکن لیکن اس نے انتہا سے شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ نیچے کی جو اس کی اس کی ہوا جو ہے وہ نکلتی چلی گئی آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے اکو بائیٹ پیپر جاری کرتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے اور بلاور بھٹو زرداری بہت سرگرم ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج وہ حکومت کی جو کار گزاری ہے اس پر اپنا وائٹ پیپر جاری کرتے اپنے نکتہ نظر سے اپنے دلائل پیش کرتے لیکن ایسی کوئی صورت نہیں ہوئی جب حکومت ایک بات کر رہی ہے عمران خان صاحب دعوے کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے وہاں رننگ کومنٹری کر رہے ہیں ٹینچا ٹویٹس کر دیئے ٹویٹس کر رہے ہیں ہیاروں کے اوپر اتراز اٹھا دیا کہ انڈین ویب سائٹس یہ ایک ایک اچھا اس کی نسبت پیپلز پارٹی کی جانب سے جو جواب ویڈیو کی فارم میں دیئے گیا نا سوشل میڈیا پہ وہ بہرحال مانی رکھتے ہیں کہ انہوں نے کمپیریزن اپنے انداز سے شاید ضرور کی ہے درست ہے لیکن نون لیگ نسبت میں بات جس طریقے سے مسلم لیگ نون کو کرنا چاہیے تھا وہ میرا خیال اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طریقے سے پیپلز